السلام علی رسول اللہ اما بعد سیرت صحابہ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے رمضان کے شروع دن سے ہی الحمدللہ ہم اور آپ صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں سماعت فرماتے ہیں یہ وہ زندگیاں ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو زندگیاں بخشی ہیں یہ وہ سیرتیں ہیں صحابہ کی سیرتیں دنیا کے کئی انسانوں کی سیرت بنائے ہیں آج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانِ حیات لے کر آپ کے حاضرِ خدمت ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چھوٹے تھے عمر میں بہت چھوٹے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر صرف تیرہ سال کی تھی اتنے چھوٹے تھے نبی سے اور ان کی پیدائش آزمائش کے ایام میں ہوئی صحابہ آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے یعنی مکہ میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں سے لین دین چھوڑ دیا تھا جس کو صیرت کی کتابوں میں شعبِ ابی طالب کا حصار کہا جاتا ہے یعنی مسلمانوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا لگ بھگ تین سال تک مشرقوں نے مسلمانوں کا سماجی بائی کارٹ کر دیا مسلمانوں سے لین دین نہیں کریں گے مسلمانوں سے شادی بیان نہیں کریں گے مسلمانوں سے معاملہ نہیں کریں گے مسلمانوں سے بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ چیزوں کی قیمت کو اتنا بڑھا دیا مشرقوں نے کوئی مسلمان خریدنا بھی چاہے تو خرید نہیں سکتا تھا ایسی آزمائش تقریباً تین سال تک مسلمانوں نے جھیلا کھانے کے لئے کھانا نہیں ہوتا تو درختوں کے پتھے کھا کر مسلمانوں نے تین سال گزارے بڑی آزمائش کی گھڑی تھی اور تاجب کی بات یہ ہے کہ ایسی آزمائش کی گھڑی میں ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کے ساتھ بنو حاشم کے غیر مسلمین بھی تھے کیوں؟ اس لئے کہ تھے تو یہ غیر مسلم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اس لئے یہ غیر مسلم ان کی ہمدردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس لئے مشرکوں نے بنو حاشم کے قبیلے والے غیر مسلموں کو بھی اس گھاٹی میں قید کر دیا تھا انہی آزمائش کی آیام میں جب مسلمان ابو طالب کی گھاٹی میں تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو گویا ہجرت مدینہ کے تین سال پہلے پیدا ہوئے اور مدینہ کی ہجرت کرنے کے بعد دس سال رہے گویا کہ یہاں تین سال مدینہ میں دس سال گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کتنے سال رہے صرف تیرہ سال رہے اس تیرہ سال کی قلیل مدت میں مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام انہوں نے دیکھا پیارے نبی کے معامولات کیسے تھے پیارے نبی کے دن کیسے پیارے نبی رات کیسے گزارتے تھے اس لئے آپ دیکھیں گے کتب احادیث میں زیادہ تر ابن عباس کا نام آتا ہے انہی بن عباس انہی بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سینکڑو احادیث آپ سنیں گے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے اور نبی کی عبادتوں کو جاننے کا نبی کی عبادتوں کو معلوم کرنے کا کیسا شوق ان کے اندر تھا اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے کہتے ہیں کہ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِ مَيْمُونَا ایک رات مہینے میری خالہ میمونہ کے گھر میں رات گزارا میمونہ کون ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے کہتے ہیں کہ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِ مَيْمُونَا میری خالہ جان میمونہ کے گھر میں ایک رات میں نے گزارا اور رات گزارنے کے بعد اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی میمونہ کے پاس یہی مقصد تھا ان کا رات گزارنے کا میرے خالہ کے گھر میں نبی کی باری ہے تو اس رات نبی کی بیوی میمونہ کے گھر میں رات گزارے اور رات گزارنے کے بعد اس رات کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے رات کے معمولات کو انہوں نے دیکھا دیکھئے اتنی کم عمری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو معلوم کرنے کا کیسا شوق تھا ان کے اندر تو رات کے معمولات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی رات میں تحجد کی نماز کے لئے بیدار ہوئے جاگنے کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں آنکھیں رگڑے سو کر اٹھنے کے بعد آنکھ اللہ کے نبی ملے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقیئے کے نیچے سے مسواک نکالے اپنی دانتوں کو سو کر اٹھنے کے بعد اچھی طرح سے صاف کیے انسان سو جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی بو موہ میں پیدا ہو جاتی ہے تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے برش کریں یا مسواک کریں تو نماز پڑھنا نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں بدبودار موہ سے کھڑے ہوں گے کیا نہیں موہ صاف کریں گے تو دوسرا کام اللہ کے نبی نے یہ کیا اپنا موہ صاف کیا پھر تیسرا کام یہ کیا باہر نکلے گھر سے اور آسمان کی طرف نظر کیا آسمان میں تارے چمک رہے تھے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیتیں تلاوت کی سو کر اٹھنے کے بعد اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّئُلِ الْأَلْبَابِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَابَاتِ لَا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ آل عمران کی ان آیتوں کو اللہ کے نبی نے تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر اسی دینی جذبے کو دیکھ کر ان کے اندر کے اسی علم کے جذبے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دیتے ہوئے فرمایا ابن عباس کو دعا دی اللہم فقحہ فی الدین وعلمہ التعویل اے اللہ اس بچے کو دین کا علم دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنے کا علم دے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا جس طریقے سے صحابہ میں ابو حریرہ حافظ حدیث تھے اسی طریقے سے صحابہ میں ابن عباس مفسر قرآن تھے ابو حریرہ حافظ حدیث کے نام سے مشہور ہوئے تو ابن عباس مفسر قرآن یا ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہوئے گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا دعا نے ایسا رنگ دکھایا کہ کم عمری کے باوجود آج بھی ان کے انتقال ہوکے لگ بگ چودہ سو سال گزر چکے ہیں آج بھی ان کو حبر الامہ کے نام سے یا ترجمان القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی اس امت کا سب سے بڑا علم والا اور اس امت میں سب سے زیادہ قرآن کی سمجھ اور دین کی سمجھ رکھنے والا اس نام سے ان ٹیٹیلوں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے مفسرین قرآن کی اگر فہرست بنائی جائے دنیا کے اندر کتنے لوگ قرآن کی تفسیر کیے قرآن کا اس کا ایک لشٹ بنایا جائے سب سے پہلا نام لکھا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مرتبہ ایام حج میں حج کے زمانے میں عرفات کے میدان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ اور سورہ نور کی ایسی تفسیر پیش کی اس کا ایکسپلینیشن اس انداز میں اس خوبصورت انداز میں پیش کیا سننے والوں نے کہا اگر روم کے کرشن بھی اس تفسیر کو سن لیتے تو وہ مسلمان ہو جاتے اتنے اچھے انداز میں اتنے اچھے پیرائے میں اتنے اچھے اسلوب میں انہوں نے قرآن کی تفسیر کو بیان کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو خلفاء تھے خلفاء راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق غثمان غنی علی بن عبی طالب جو خلفاء راشدین ان کو کہا جاتا ہے خلفاء راشدین نے بھی کم عمر لڑکے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی قدر کی بڑی عزت کی ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ان کی جو مجلس شورہ کمیٹی تھی مشورہ لینے کی ایک کمیٹی بنائے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کمیٹی میں اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ ہوتے ہیں مجلس شورہ کا مطلب کیا ہے سوسائٹی کا کریم طبقہ سب سے جیزہ انٹلیجنٹ انسان سب سے جیزہ سمجھدار علم والوں کو مجلس شورہ میں رکھا جاتا ہے اس مجلس شورہ کی ممبرشیپ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے نوجوان لڑکے کو حضرت عمر نے دی تو بعض صحابہ اکرام کو اعتراض بھی ہوا حضرت عمر نے یہ کیا کر دیا ہے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ اس نوجوان لڑکے کو لاکے بٹھا دیتے ہیں اس نوجوان صحابی کو لاکے بٹھا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو خبر ملی کہ میرے بارے میں ایسے چیمے گوئیاں پیچھے ہو رہی ہیں کہ میں نے ایک نوجوان لڑکے کو بڑے بڑے صحابہ کے درمیان لے جا کے بٹھا دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کے مرتبے کو بتانے کے لئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں کی اہمیت کو لوگوں کی نظر میں بتانے کے لئے کہ میں نے ان کے علم کو دیکھا ہے ان کی عمر کو نہیں دیکھا گرچہ کہ وہ ان کی عمر چھوٹی ہے لیکن میں نے ان کے علم اور ان کے مقام کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ کی درمیان میں نے ان کو بٹھایا ہے تو ایک مرتبہ مجلی سے شورہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت عمر نے ایک سوال کیا کہا کہ حقیقی پیغام کیا ہے میسیج کا ہے مجھے بتاؤ سارے صحابہ نے کامیابی آگئی اور اسلام چاروں طرف پھیلنے لگا جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہوتے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اے پیغمبر اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد و سنہ آپ بیان کیجئے اور اللہ سے خوب استغفار کیجئے کسرت سے معافی مانگئے اور صحابہ نے کوئی غلط تفسیر پیش نہیں کی بلکل صحیح کہا صحابہ نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا اہا کذا تقول ابن عباس ابن عباس کیا تم بھی وہی کہتے ہو جو صحابہ نے کہا تمہاری بصیرت تمہاری سمجھ کیا کہتی اس صورت کے بارے میں اس صورت کا حقیقی میسیج کیا ہے پیغام کیا ہے تم بتاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا میں سمجھتا ہوں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ کی مدد نصرت آگئی اور دین اسلام پھیل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا نبی جس مقصد کے لئے دنیا میں آئے تھے اسلام کو پھیلانا وہ پھیل گیا اب نبی کے دنیا کے رخصت ہونے کا وقت بھی قریب آگیا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہی اشارہ دے رہا ہے گویا یہ صورت یہ پیشین گوئی کر رہی ہے اب نبی کے دنیا سے چلے جانے کا وقت قریب آگیا ہے اب نبی کے وفات کا وقت قریب آگیا ہے یہ سننا تھا حضرت عمر بہت خوش ہو گئے اور خوش ہوتے انہوں نے کہا میں بھی یہی مطلب سے لیتا ہوں اس صورت کا حقیق پیغام یہی ہے تو گویا حضرت عمر نے مجلس شورہ میں بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ایک سوال کر کے ابن عمر کی علم کی اہمیت کیا تھی ان کے پاس کیسا علم تھا یہ حضرت عمر نے بتا دیا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس کو کم سنی کے باوجود سینئر صحابہ کے ساتھ ان کو بٹھایا یہ کتنی بڑی بات ہے سینئر صحابہ کی درمیان بٹھا کے ان سے مشورے لیتے تھے حضرت عمر جیسی شخصیت اللہ اکبر اسلام تاریخ میں ہمیشہ سے علم کی عزت ہوئی ہے ہے علم کو اس کا مقام دینا چاہیے اگرچہ کہ وہ علم کم عمر انسان کے پاس ہی کیوں نہ ہو ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تائف میں انتقال ہوئے سن ساٹھ پر آٹھ ہجری میں ستر پر دو سال کے عمر میں تائف میں ان کا انتقال ہوا اور محمد بن حنفیہ رحمت اللہ جو زمانے کی بڑے تعبئی ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازی کی نماز پڑھائی جنازی کی نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج اس امت کا سبح سے بڑا عالم انتقال ہو گیا ہے آج اس امت کا مفسر قرآن کو ہم نے گم پایا ہے آج ہم نے ترجمان القرآن کو دفن کر دیا ہے آج ہم نے ابن عباس کو دفن نہیں کیا بلکہ ابن عباس جیسی عالم کو ہم نے دفن کر دیا ہے اس لئے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے ہم لوگ کسی عالم کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت میں عالم کی جنازے کی نماز نہیں بلکہ علم کی جنازے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں ایک عالم کو جب دفن کیا جاتا ہے تو ایک انسان نہیں ہم نے علم بچوں کے لئے اور نوجوانوں کے لئے بہترین ایڈیر ہیں ان کی زندگی کہ اتنی کم عمری میں نبی کے انتقال کے وقت تیرہ سال ان کی عمر تھی اتنی کم عمری میں حدیثوں کا کتنا خزانہ ان کے پاس تھا سیکڑوں سیکڑوں حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں کیسا شوق تھا علم حاصل کرنے کا ان کے پاس آج جو بچے ہمارے علم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی ابن عباس کو نمونہ بنانا چاہئے کم عمر میں کیسا محنت کیا جاتا ہے علم کا کیسے شوق ہونا چاہئے علم کی ترپ ہونا چاہئے کم عمر میں بڑے بڑے لوگوں کا مرتبہ کیسے حاصل کرنا چاہئے دعا اللہ سبحان و ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و صلی اللہ و سلم على خیر خلقه محمد و آلیه و اصحاب اجمع بیدی